بسم اللہ الرحمن الرنگ اسلام علیکم آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں لال خان ہوں ابھی تک زمان پارک کے اوپر اٹیک جاری ہے پولیس کا رینجرز لٹھی چارج آسو گیس ہر وہ دنیا جہان کی طاقت استعمال کی جارہی ہے کل سے جو یہ لوگ کر سکتے تھے محسن نکوی نے اپنی اجلاس بلیا اس کے اندر انہوں نے ان کو اور اللہ شہری دی کہ جی اگر آپ کو مزید زلوں سے پولیس چاہیے تو وہ بھی منگوا لیں کیونکہ اس ٹیم بتیس سے زیادہ زلوں سے پولیس آر ایڈی موجود ہے جو وقفے اکفے سے بدل بدل کر اٹیک کر رہی ہے لیکن ساری رات گزر گئی شیلنگ پتھراؤ آسو گیس وارٹر کینن لیکن پی ٹی آئی کے جو ورکر ہیں اور جو عمران خان کے جان سارے وہ ایک قدم بھی پیچھے نہیں اٹے اور وہ ابھی تک زمان پارکی حفاظت کر رہے ہیں اور ابھی بھی اس ٹیم بھی اپریشن جاری ہے اور ادھر نواز شریف کیا بیان سن لیں وہ کیا کہہ رہے ہیں مریم نواز کی باتیں سن لیں وہ کیا کہہ رہی ہیں یہ پوری ڈیٹیل میں آپ کو بتاتا ہوں عمران خانہ صبح صویرے نکلے باہر اپنے کارکنوں کا حوصلہ بڑھایا ان نے کہا جی میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں انشاءاللہ ان کے ساتھ بات چیت کی اور کارکنان اس ٹیم بلکل پرجوش ہیں بہت بڑی تعداد کے اندر ہیں ساری رات پولیس کے ساتھ آنکھ مچولی ہوتی رہی لیکن وہ بندہ پیچھے نہیں ہٹے اور پولیس کا ڈٹ کے مقابلہ کیا ظاہری بات ہے جب پولیس مارے گی تو پتھراؤ تو ہوگا پتھراؤ کے کارکنوں کی طرف سے بھی ہوا پولیس کی طرف سے بھی ہوا کافی لوگ زخمی بھی ہوئے یعنی کہ زمان پارک اس ٹیم کیا کہتے ہیں نا کہ فلسطین اور کشمیر سے زیادہ کی بدتر حالت پیش کر رہے لیکن اس کے باوجود بھی لوگ پیچھے نہیں ہٹ رہے اور دھوائیں دھوائیں سانس لینا مشکل ہو چکا ہے وہ فل آبادی والا ایریہ ہے رات گئے آخری حد تھی یقین کرے صرف دکھ کی بات یہ کہ رینجرز کی گاڑی جب گزرتی تھی یا فوج کی تو لوگ کھڑے ہو کے سلوٹ کرتے تھے انہوں نے نواز شریف کے ساتھ جو کیے گئے وعدے پورے کرنے کے لیے رات کو اس حد سے گزر گئے کہ رینجرز کو بھی پیچھے ہٹنا پڑا لوگوں نے ڈنڈے اور پتھر برسا دی رینجرز کی گاڑی کے اوپر پولیس والے خود ایک بوڑھا بزرگ اس کی ویڈیو وائرل ہوئی پڑی ہے اس نے کہا کہ ہماری قوم ابھی تک لسی پی کے سو رہی ہے یہ بغیرت ہو چکے ہیں کب نکلیں گے اس سے زیادہ اور کیا ظلم ہونا ہے ابھی بھی نہیں نکلیں گے تو کب نکلیں گے دوسرے پولیس والے کے الفاظ کیا تھے یہ میں ان کی ایک چل الفاظ سنوارا ہوں آپ کو دوسرے پولیس والے کے الفاظ تھے کہ جب باندھے اس کو سوری مداری کو جب بھوک لگتی ہے تو ناچنا بندر کو پڑتا ہے یہ میں آپ کو اردو میں بتا رہا ہوں اس بیچارے نے تو پنجابی میں بولا ٹھیک ہے ان کا کہنے کا مقصد تھا جب مداری کو بھوک لگتی ہے تو بندر ناچتا ہے تو ہی لوگ پیسے دیتے ہیں تو ہی اس کا پیٹ بھرتا ہے تو اس ٹھیک مداری کو بھوک لگی ہوئی اور ہم بندر ہیں اور ناچ رہے ہیں یہ پولیس والے کے الفاظ تھے یعنی کہ وہ بھی اتنے تنگ اور خائف تھے اس سے زیادہ اور کیا ہوگا کہ ادارے اور رینجرس سامنے سامنے کھڑے ہوگے فوج کی گاڑی ہے رینجرس فوج کا حصہ ہے وہ لوگ رینجرس کی گاڑی پر پتھراؤ کرتے رہے اور رینجرس کو مجبورا پیچھے بھاگنا پڑا اس سے زیادہ اور کیا بلانا ہے کس کو بلانا ہے ظلم خلیلزاد امریکہ کا جو مین بندہ ہے اس نے کیا کہا اس نے کہا آپ اپنے ملک کو تباہ مت کرو عمران خان کی گرفتاری سمجھ لو اپنے ملک کی تباہی ہے جون میں الیکشن کرا دو وہ امریکہ کا خاص بندہ ہے وہ امریکہ کا پیغام دے رہا تھا اسٹیبلشمنٹ کو سمجھ لو اس حد تک بات تھی کہ جون میں الیکشن کرا لو پورے ملک کے اندر اور یہ افراد افریقہ نظام ختم کرو آپ کا پڑوسی آپ کا دیکھ رہا ہے آپ کا تماشا کیوں اپنے ملک کو تباہ کرنے پہ تلیوے یہ ظلم خلیلزاد کے ہیں عمران خان نے بی بی سی الجزیرہ رات سب کو انٹرویوز دیئے اور اس میں باقیدہ ٹیبل کی اوپر شیل رکھ کے دکھایا اور بتایا کہ یہ دیکھیں یہ کیا ظلم ہو رہا ہے میں کوئی دہشت کر دوں پیش نہیں ہوا اٹھارا گزر گئی کہ یہ اتنا کل سے اٹیک دے مار ساڑھے چار لگے ہوئے اور نواز شریف نے کیا کہا نواز شریف سے صحافی نے سوال کیا جی آپ کیا کہتے ہیں عمران خان کی گرفتاری ابھی تک پولیس جاری ہے لیکن گرفتاری نہیں کہتا ہے جی عمران خان تو خود ہی گرفتاری دے دیانی چاہیے تھی اس کے اندر عزت اور وقار اس سے تو پاس سے نہیں گزری اگر وہ گزری ہوتی تو وہ خود ہی گرفتاری دے دیتا کوئی بندہ پوچھے اتنا بھونڈیا لطیفہ ہے اور تو تو کہہ رہا ہے بھگوڑا تیرے اندر غیرت ہے تو آیا تو ابھی تک عدالتوں میں پیش ہوا تو نے گرفتاری دی تو عمران خان کو لندن میں بیٹھ کے کہہ رہا ہے جو پچھلے پانچ سال سے بھاگا ہوئے اپنے بائی کی حکومت کے ہوتے ہوئے تو واپس نہیں آرہا اور تو ابھی عمران خان کو کہہ رہا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیوں نہیں دیرہا گرفتاری ادھر سے بیٹھ کے ٹویٹ کر رہا ہے مریم نواز تیری بیٹی کیا کہتی میرا لیڈر یا میرا باب ایسا ہوتا تو میں کسی کو موہ نہ دکھا تو موہ دکھانے کے قابل کدھر ہے تو دکھانے کے قابل ہے تیرا باب آیا ہے تیرے چاچے کی حکومتیں پچھلے ایک سال سے تیرا باب واپس نہیں ہے یا پچھلے تین سال سے پچاس روپے کے اسٹام کی اوپر لکھ کے دے کے چلا گیا ہے اور جس نے لکھ کے دیا ہے وہ ادھر کا ملکہ وزیراعظم بننا بیٹھا ہے اس سے افضالت پوچھے نا کہ کدھر ہے یہ اس کو پیش کرو بندے کو بات کرتے ہوئے کوئی شرم کو حیاء ہوتی ہے وہ جو خواجہ عصف کہتے ہیں نا کوئی شرم اور حیاء ہوتی ہے وہ ان کے اندر ختم ہی ہو چکی ہے ایسی ڈٹھائی کے ساتھ بات کر دیتے ہیں کہ جس طریقے سے بس پتہ نہیں کہ کوئی سمجھ نہیں سارے یہ گنگے بہر ہیں بس جو ہم بولیں گے اس کے اوپر تالیاں بجیں گی یہ ڈٹھائی کی انتہائی یہ مریم نواز کی اور نواز شریف کی اور شباز شریف ادھر سے جی یہ تو قانون کا کام ہے ہم نے تو کیس نہیں بنائے تیرے باب نے بنائے اسی کیسز ہیں اس کے اوپر جس میں دہشت گردی کے کیسز ہیں وہ تو پیشیاں بگت بگت تک گیا ہے ریلی کا خوف ایک ہی بات کر رہا ہوں جو ریلی نکلی اس کا جو خوف ہے اس ٹیم اور ادھر سے نواز شریف بار بار کہہ رہا ہے اور ادھر مریم نواز چیخ چیخ کے اداروں کو کہہ رہی ہے لیول پلینگ فیلڈ ترازو دونوں برابر کرو یعنی کہ اس کو گرفتار کرو کل الیکشن کرا لو یہ باقیدہ سریعام کا ہے کہ عمران خان کو گرفتار کرو جیل میں ڈالو کل الیکشن کرا لو ایسے نہیں کیونکہ ایسے تو پھٹتی ہے عمران خان سے ایسے تو گلے میں آ چکی ہے امام کا رییکشن اور ادھر مل دیکھ کر لیکن امام ابھی تک ڈٹی ہوئی ہے وہ موچھوں والا بندر رانہ سناولہ وہ کیا کہتا ہے جی اس پاکستان کے فتنے کو پاکستان میں ختم کرنا ہوگا اس کو ہر صورت گرفتار کرنا ہوگا ختم کرنے کے کیا یعنی کہ پہلے بھی یہ الفاظ کہے کہ اس نے اٹیک کروایا اللہ نے ان کو بچا لیا اب پھر وہی تو جب وزیر داخلہ خود قتل کرنے کے اوپر طلاع ہوا ہے تو ایسے بغیرت کو جیل میں نہیں ڈالنا چاہیے جو اس طرح کی باتیں کر رہا ہے وزیر داخلہ ہو کے ان کے اندر غیرت ختم ہو چکی ہے یہ لوگ صرف اپنی انا اور زد پہ یہ ہیں قاتل لی گئے یہ نون لیگ تھوڑی ہے یہ لوگوں کے خون کے اوپر سیاست کرتی ہے پہلے مارسانیہ مائڈل ٹاؤن اٹھا کے دیکھ لیں یعنی کہ کوئی اندر سارے مر گئے ایک مہینی کے اندر اندر چار سے پانچ گواہ مار دیے گئے اور اب یہ خون کی ہولی کھیل کر الیکشن ملتوی کرا کر یا عمران خان کو راستے سے ہٹا کر لگے ہوئے ہیں کہ یہ ہٹے تاکہ ہم اپنی الیکشن کروائیں تا ہم جیت پہیں یہ ان کی اوقات ہے یہ مریم کی زد ہے اور مریم کی خواہشات ہیں جو بار بار کہہ رہی ہے ترازو کے پلڑے برابر کرو یہ کیوں کہہ رہی ہے بھی یہ پوچھنا چاہیے آپ یہ بار بار کس کو کہتی ہو حکومت تو تیرے باپ چاچا کی ہے تو پھر یہ پیغام کس کو جا رہا ہے مزید ڈیٹیل بہت زیادی ڈیٹیلز ہیں وہ اب میں انشاءال اگلے بھی لاغ میں بتاؤں گا آپ تک کے لئے اتنے اپنا بہت سارا خیال کیجئے گا اپنے چینل کا بھی چینل کو لائک کر دیں سبکرائب کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے شاگہ ضرور کریں السلام علیکم